اکتوبر میں انتخابات، بلاول، وزیر آزم، وفاق اور پنجاب میں اتحادی حکومت، کپی، تحریک انصاف اور سیند پیپلز پارٹی کا جہانگیر ترین کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سینئر سیاستدان میاں منظور بٹو نے پاکستان کا سیاسی زائدشاہ نکال دیا سابق وزیر آزم پنجاب اور سینئر سیاستدان میاں منظور بٹو کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین نئی سیاسی جماعت بنانا اور قداور شخصیات کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ وقتی طور پر نئی جماعتیں بنتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں کتنی ہی پیپلز پارٹیاں اور مسلم لیگیں بنی جو بعد میں ختم ہو گئیں میاں منظور بٹو نے کہا کہ ان کے بچے تحریک انصاف سے واپس آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بن ہی نہیں پائے ہماری پیپلز پارٹی کے دوستوں اور جہانگیر ترین روپ سے ملاقاتیں ہوں ہیں پی پی چیئرمن بلاول بٹو نے گھر آ کر ذاتی طور پر ہمیں ساتھ ملانے کے خواہش کا اظہار کیا سینئر سیاستدان نے مزید کہا کہ ہمارے پیپلز پارٹی میں واپس جانے کے چانسز زیادہ ہیں تاہم ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ بلاول بٹو زرداری کے وزیراعظم بننے کے کافی زیادہ انکانات ہیں جب پیپلز پارٹی نون لیگ کے وزیراعظم کو مان سکتی ہے تو پی پی کے وزیراعظم کو نون لیگ بھی سپورٹ کرے گی سابق وزیراعظم نے ملک کے سیاسی مستقبل سے مطالق پیشکوئی کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے جس کے بعد بفاق میں تحادی حکومت بنے گی پنجاب میں نون لیگ کی سربراہی میں تحادی حکومت جبکہ کی پی میں تحریک انصاف پر سر اقتدار آئے گی سندھ میں پیپلز پارٹی اپنی اور بلوچستان میں دوسروں کو ساتھ ملا کر حکومت بنائے گی موسیقی